مہا سنگرام 2015 لگتار جاری ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پلپل کا اپ ڈیٹ کے کس طریقے سے ووٹنگ کو لے کر ووٹروں میں اتصاہ نظر آ رہا ہے اور پولنگ بوت پر لمبی لمبی کتاریں نظر آ رہی ہیں اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے بختی آرپور سے بختی آرپور میں پروجیکٹ بالکاو چوی دیالے کے بوت نمبر دو سو تین پر بندر نے دو پترکاروں کو جخمی کر دیا ہے مکی منتری نتیش کمار اسی بوت پر ووٹ ڈالنے کے لیے جانے والے ہیں یہ موڈل بوت ہے آدرش بوت ہے اور مکی منتری کا بوت ہے باوجود اس پر دیکھیں کہ بندر نے کس طریقے سے دو پترکاروں پر حملہ کر دیا ہے بختی آرپور میں اسے آدرش بوت بنایا گیا ہے اور یہ ایکسکلوسیو تصویریں ہم اس وقت آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسی بوت پر بندر نے اتپاک مچایا ہے بندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر نے دو پترکاروں پر بھی حملہ کیا دو پترکاروں کو کارٹ بھی لیا اور یہ موڈل بوت ہے آدرش بوت ہے بختی آرپور کا اور اسی بوت پر مکی منتری نتیش کمار اپنے مطادھکار کا استعمال کریں گے تو مکی منتری نتیش کمار سات سرکولر روڈ سے نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے اور بختی آرپور کے اسی بوت پر آ کر وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر کس طریقے کا ماحول ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندر ایک بندر نے حملہ دیا ہے دو پترکاروں کو کارٹ دیا اور اسی بندر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سلسک تصویر ہے زی پرویہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے کہ کس طریقے سے ایک موڈل بوت ہے بختی آرپور وہاں پر کس طریقے کا ماحول اس وقت بن گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ووٹنگ کے بیچ مافرہ تفریق کا ماحول ہو گیا ہے اور بندر نے دو پترکاروں کو غائل بھی کر دیا کاٹ کر اور زی میڈیا سمواداتا امیت کمار نے جائزہ لیا اس بوت کا بیہار میں تیسے چرنگ کا مدان شروع ہے یہاں جو ہیں ووٹر اتصا کے ساتھ ووٹنگ کرنے مدان کے اندر پہ آ رہا ہے لیکن جس بوت پہ میں موجود ہوں یہ وقتی آرپور کا مدان کے اندر سنکھا دو سو چار ہے اور یہاں پہ ایک بندر نے آتنک مچا رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بندر جو ہے وہ اسے لوگ کتنے بھائیویت ہیں درے ہیں خوف زدہ ہیں کیونکہ یہ بندر جو ہے دو پترکار کوئی نوچا ہے اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں درے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس خوف کے بابجود لوگوں کا جو اتصا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بھیر جو ہے وہ ایک طرف سائیڈ ہو چکی ہے اس کے بابجود جو لوگ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے اس کا خوف کتا ہے دیکھ سکتا ہے کس طرح سے یہ نوچنی کے کار پہ آیا اور اس کے بعد ووٹر جو ہیں کیوں ڈر ہیں کیوں لوگ میں دہست ہے وہ آپ نے دیکھا ہے یہ تصویر کو لوگوں سے جانتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بندر خوف ہے بندر کا ڈر کٹ لیتا ہے کٹ لیتا ہے کتنے لوگوں کو کٹا ہے بہت سارے لوگوں کو کٹا ہے کم سے کم تین مہینہ سے اس کا آتنگ ہے بندر درائیے رہا سب کو آئی سے نہیں آئی کھڑا رہی ہے دیکھئے بندر جو ہے وہ درائیے رہا ہے بھکتیارپور چھے ترہ میں چھے مہینہ سوٹ پات مچائے ہویا کتنا پانچ سو لوگوں کو کٹ لیا ہے پانچ سو لوگوں کو کم سے کم کٹ پانچ سو لوگوں کو یہ بندر جو ہے وہ کٹ لیا ہے ایسا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پرساسن کی بھی ایک نہیں چر رہی ہے یہاں جو ساسن پرساسن کے لوگ ہیں وہ بھی اس بندر کو کابو میں نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس کے بابجود یہ بڑی بات کہی جائے گی کہ جو لوگ ہیں ان کے مند میں ووٹ کو لے کر کے اتصاہ کم نہیں ہو رہا ہے کیا مہینہ پرسند کے پی کے ساتھ امیت کمار زی میڈیا وقتیارپور تو مہا سنگرام دو ہزار پندرہ میں کئی دلچسپ تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی بختیارپور سے کہ کس طریقے سے ایک موڈل بوت ہے ایک آدرش بوت ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ منترین نتیش کمار کا بوت ہے یہی پر ووٹ ڈالیں گے بیہار کے مکہ منترین لیکن یہاں پر کس طریقے سے آراجکتہ دیکھی گئی ہے افرات افریقہ ماحول دیکھا گیا ہے بندر نے دو پترکاروں کو جخمی کر دیا ہے نوچ ڈالا ہے تو بیہار ویدان سوا چناؤ کے تیسرے چرن کے مدان کے لیے مدان جاری ہے تیسرے چرن میں چھہزلے بھوچپور بکسر نالاندہ پٹنا سارن اور ویشالی کے پچاس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ان کے لیے کول چودہ ہزار ایک سو ستر مدان کے اندر بنائے گئے ہیں سبھی مدان کے اندروں پر اردھ سینک بلوں کے جوانوں کی تیناتی بھی کی گئی ہے بیہار میں جن چھہزلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہلے گھنٹے میں پانچ دشملہ پانچ نو فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے یعنی کی سالے پاس سے زیادہ کانکڑا پہلے ہی گھنٹے میں چلا گیا ہے سارن میں پانچ دشملہ چار تین فیزدی ویشالی میں پانچ دشملہ نو تین فیزدی نالندہ میں پانچ دشملہ پانچ چار فیزدی پٹنا میں پانچ دشملہ چھے دو اور بھوچپور میں پانچ دشملہ پانچ فیزدی لوگوں نے اپنے مطادھکار کا استعمال کیا ہے بات کریں اگر بکسر کی تو بکسر میں بھی بہتری ناکڑا ہے پانچ دشملہ آٹ سات فیزدی لوگوں نے پہلے گھنٹے میں اپنے مطادھکار کا استعمال کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکڑوں کے حساب سے یہ جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور ایوریز ووٹنگ کی اگر بات کریں چھے زلوں میں آٹھ بجے تک کا تو پانچ دشملہ پانچ نو فیزدی لوگوں نے اپنے مطادھکار کا استعمال کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر کا ابھی سمیں باقی ہے بھی آپ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھئے بختی آرپور کی یہ تصویر ہیں دیکھیں کس طریقے سے بندر نے نوچ لیا ہے کاٹ لیا ہے ایک ووٹرز کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی جانور نہ گھسے وہاں پر کوئی دوسرے طرح کی مگھٹنا نہ ہو سرکشہ کرمی وہاں پر تمام تینات ہے لیکن اس کے باوجود یہ بختی آرپور کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بندر موڈل بوت میں آدرش بوت میں ایک بندر آ جاتا ہے اور یہ وہی بوت ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ وہی بوت ہے بیہار کے مکی منتری جہاں پر ووٹ ڈالیں گے سر اس کے لئے میں اپنے سے سینئر کو کہا ہوں وہ بولے ہیں کہ بنویوہاگ والے کو بھیج رہا ہوں لیکن اب وہ بنویوہاگ والے کب آئیں گے کیا کہوں میں سر میرے آنکھ کے سامنے تو چھا سات کو کٹ چکے ہیں دو کا ٹیٹمنٹ میں نے کروایا تیسرے کو ٹیٹمنٹ کروانے کے لئے لے جا رہا ہوں لیکن بتا رہا ہے کہ یہاں کے جو پاس کا ہسپٹل اس میں ریبیج کے انجیکشن بھی نہیں ہے وہ صرف ٹیٹمنٹ کا انجیکشن دے کر چھوڑ دے رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے فارسٹیٹ تو میں یہاں پر کر رہا ہوں جو ہم لوگ کے پاس اپلپد ہے اس کے بعد میں ہسپٹل لے جاتا ہوں وہ یہ ٹیٹمنٹ کا انجیکشن دے کر چھوڑ دیتے ہیں کتے ہیں آپ نے اسے جا کر لگوالی جیے گا ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے تھے اور آپ نے سنا کہ چھ سات لوگوں پر بندر نے حملہ بولا ہے اب بندر نے نوچا ہے کٹا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک وہاں پر نہ بندر کو پکڑنے میں کامیابی مل پائی ہے نہ مدان کو ڈھنگ سے شروع کیا جا سکا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ مدان تو جاری ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک موڈل بوت پر ایک آدرش بوت پر ایک بندر گھستا ہے اور کئی لوگوں پر وہ حملہ کرتا ہے چھ سات لوگوں پر بلکل اندر جا کر جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ وہی بوت ہے جہاں پر بیہار کے مکہ بنتری نتیش کمار اپنا ووٹ ڈالیں گے تو پورے دیش کی نظرہ ٹھکی ہوئی تھی اس بوت پر تمام میڈیا کرمی موجود تھے بوت پر لیکن وہی پر ایک بندر پہنچتا ہے اور جو ڈسٹرب ہوئے ووٹنگ میں بندر کی وجہ سے ہوا ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ دیکھئے بندر جہاں مرجی بندر وہاں جا رہا ہے اور ابھی بھی نہ تو ون وی بھات کتنی وہاں پر پہنچی ہے نہ بندر کو پکڑنے میں کامیابی مل سکی ہے اور اس بیچ چھ سات لوگوں پر حملہ کیا ہے بندر نے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے انتظام وہاں پر ہیں حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ موڈل بوت ہے یہ آدرش بوت ہے اور بختیارپور کی یہ تصویریں ہیں آپ دیکھئے اس بندر کو بھی دیکھئے اور وہاں کی تصویریں دیکھئے بلکل ریٹ کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس بوت پر کیونکہ یہ موڈل بوت ہے یہاں پر دوسری بھی تمام سویدھائیں اپلقد ہوتی ہیں جو موڈل بوت کا کنسپٹ اس بار کے چلاو میں آیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولنگ بوت پر تمام طرح کی سویدھائیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ ووٹ کو کاسٹ کریں گے لیکن یہ تصویر بختیارپور سے مل رہی ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا کا یہ پولنگ بوت ہے اور یہاں پر بیہار کے مکہمنتری بیہار کے مکہمنتری نتش کمار ووٹ ڈالیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دلچسپ تصویریں بھی کئی ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں لیکن یہاں پر یہ حیران کرنے والی تصویریں ہیں کہ کس طریقے سے اس بوت پر ایک بندر نے آتنک مچایا ہے اور مہا سنگرام 2015 پر ہم لگاتار بات کر رہے ہیں بختیارپور کے اسی بوت سے جہاں پر بندر نے اتپات مچا رکھا ہے اسی بوت سے ہمارے ساتھ امیت کمار جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ کا پینل بھی اس وقت موجود ہیں برمدیو آنند پاسوان ہیں پورو سانسد ہیں ہندوستانی آوام مورچہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ارساد الحق صاحب ہیں ورشت پترکار ہیں آپ اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رشوک کمار ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوہیلی مہتا جنہ دھکار پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں مہا سنگرام دو ہزار پندرہ کو لے کر پولنگ بوتھوں پر مداتاؤں کی لمبی کتارے دکھنے کو مل رہی ہیں ہم تمام لوگوں سے بات کریں گے لیکن جو اس وقت حیران کرنے والی تصویریں ملی ہیں بختیارپور سے تو سب سے پہلے ظاہر سی باتیں گروہ کریں گے امیت کمار کا امیت موڈل بوتھ پر کیا سیکوریٹی کے تمام انتظام کے باوجود بھی ایک بندر کو وہاں سے ہٹانے کی ویوستہ نہیں ہو پائی ہے بلکل دیکھیں حیرت کرنے والی بات یہی ہے راجیس کی بندگ نے آتنگ مچا رکھا ہے دو پترگاروں کو بندر نے نوچا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خوف زیدہ ہے جو سچو ہیں بلکل یہاں پہ اپتیناتی کی گئی ہے سوکشہ پرہڑی کی ایک نہیں چل رہی ہے بندر لگاتار لوگوں میں دہست پھیلا رہا ہے کئی مہیلاؤں کو بھی بندر نے کٹا ہے نوچا ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ بھائی بیت ہیں دیکھ سکتے ہیں بھلے ہی یہ جو پارمیٹری فورس جو ہے سپیمیف کی جو جو جوان ہیں وہ ان کی جو کہی جا ہے تو باہوبلیوں پہ ان کی چلی ہے باہوبلیوں کا جو باہوبل ہے لیکن ایک بندر نے سب کا پسندہ چھوڑا رکھا ہے کچھ لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں بہیا یہ بتائی گا کہ بندر نے آتنگ مچا رکھا ہے کتنا ڈر بندر کم سے کم چھے مہینے چھ سو آتا تھا چھ سا سو آدمی کو کٹا تھا سب دیکھ کے رہ جاتے ہیں اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں پرساسن لوگ بھی جان رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی سیوگ نہیں ہے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اس کے بعد ایک اہم سوال امیت یہاں پر یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بندر آج ووٹ والے دن ہی یہاں پر آیا ہے یا اس سے پہلے بھی جو علاقہ ہے وہ جو ایریا ہے جہاں پر بوت ہو رہا ہے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں پر بندروں کا اتپاد پہلے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اچانک سے ایک بندر آگیا ووٹنگ والے دن پہلے بھی ہو سکتا ہے اس علاقے میں بندروں کا اتپاد ہو تو جرا لوگوں سے پوچھئے کی بندروں سے کیا پریشانی ان کو ہوتی تھی کیا پہلے بھی دیکھیں بلکل راجیس لگتار لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں لگتار لوگ بتا رہے ہیں یہ بتا ہے کہ بندر کب سے آتنک مچا رہا ہے چھ سات مہنا سے مچا رہا ہے اور بہت کم سے کم تو ایک آسو ہم دیکھے کاٹ لیا ہو آپ بتائیے گا وہی تو بولنے سر کیا ہم بولیں آپ لوگ کے کسٹمر سب ہیں پھوجی بھائی ہیں اس کو کپچر کم سے کم کیجئے آپ لوگ پرساسن جو ہیں پرساسن سے آپ لوگ سکایت کیے ہوں گے بندر پہ کابو کیجئے کبھی ہوا پرساسن سنتا ہے ان لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس بات کو لیکن ان لوگ کے کیا کہہ جائیں گے دیکھیں پرساسن جان رہی ہے اس بات کو چھ مہینے میں تقریباً چھے سو لوگوں کو کٹا ہے جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں اور آج جو تصبیر ہے وہ بھی لائٹ درسگ کو دکھا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی حیرت کرنے والی بات ہے کہ ایک بندر کے سامنے آکر ساسن پرساسن کی کیوں نہیں چل پائی کیوں بندر جو ہے اب تک کابو میں نہیں ہو پایا چکہ جو پڑیاورن ایکٹ ہے اس کے تحت بھی اگر کوئی بھی بندر یا کوئی بھی جانور جاؤ اپنا آپاک ہو دیتا ہے جب وہ دھست پھیلانے لگتا ہے اس سے لوگوں کی جان مال کی چھتی ہو نی لگتی ہے تو اسے کابو میں کرنے کا جمعہ جو ہے وہ پرساسن کا ہوتا ہے لیکن یہ حیرت کرنے والی تصویر یہاں پہ بلکل دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک اچھی تصویر بھی ہے اور وہ تصویر بھی ہم درسگوں کو دکھانا چاہیں گے کیپی ہیں ہمارے کیمپرسن ہیں دیکھ آئیے کتنی لمبی کتار یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس دہست اور اس خوف کے سائے میں بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگتند کو جیتانے کا جو ارادہ لکھر کے گھر سے نکلے ہیں وہ یہاں پہ بلند حوصلوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اور اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں لوگ سے جانتے ہیں تو امیت ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف بندروں کا اتپاد نظر آ رہا ہے اتپاد مچا رہا ہے ایک بندر اس بود پر اچھے ساتھ لوگوں پر حملہ کر چکا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ اس خوف کے ماحول میں بھی لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے بندر سے لیکن اس کے باوجود لوگ لمبی قطار میں لگا کر کھڑے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو زی میڈیا آپ لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر اپنے ووٹ ڈالیں ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ایک گیسٹ کا پینل بھی موجود ہے اس وقت تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام پارٹیوں سے جڑے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ان سے ہم ان تک پہنچیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے آشتوش چندرہ کا ہمارے سمواداتا جو چھپرا سے ہمارے ساتھ سیدھے جڑے ہوئے ہیں آشتوش ظاہر سی بات ہے کہ دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹھنے کے بعد دو گھنٹے ہو چکے ہیں ووٹنگ کو شروع ہوئے ہوئے تو اب وہاں پر کیسا نظارہ دکھ رہا ہے اور رفتار میں کتنی تیزی نظر آ رہی ہے آپ کو ووٹنگ میں دیکھیں عام طور پر جتنے بھی چناؤں میں نے دیکھے ہیں اس کے انسار کہا جائے تو ووٹنگ میں کافی پریشانی ہوتی ہے کافی ولم ہوتا ہے لیکن ابھی جو پریشتی ہے وہ کافی اچھی ہے جس بوت پر میں کھڑا ہوں جس سینٹر پر میں کھڑا ہوں یہاں پر تین بوت ہیں اور کافی اچھی سپیڈ ہے اور پانچ سے دس منٹ میں اچانک سینٹر کھالی ہو جاتا ہے پھر لوگوں کی بھیڑ آتی ہے لوگ لائن میں لگتے ہیں ووٹ کرتے ہیں اور ایک سب سے دلچسپ پہلو مجھے یہ نظر آیا کہ مہلائیں کافی جاگروک ہیں واقعی یہ اپنے آپ میں کمال کی چیز ہے مہلائیں کافی جاگروک ہیں اپنی باری کا انذیار کر رہی ہیں اور پورچوں کی تلنا میں چونکہ عام طور پر جو بھی دو چرن کے چناؤں ہوئے ہیں اس میں مہلائیں کی اسطحیتی کافی اچھی رہی ہے بھومی کا کافی اچھی رہی ہے اور یہاں پر بھی وہی چیز دیکھنے کو مل رہا ہے پوروس اتنی سنکھیا میں نہیں دیکھ رہا ہے مہلائیں کی بھائیداری بہت جبردست ہے اب مہلائیں کیا سوچ کر پہنچ رہی ہیں سینٹر پر وہ ڈال رہی ہیں یہ الگ بات ہے وہ آٹھ تاری کوئی پتہ چل پائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ذمہ داریاں پورچوں کو نبھانی چاہیے تھی اب وہ ذمہ داری مہلائیں نہیں بھا رہی ہیں اور خاص طور سے سارن کی بات کریں تو آٹھ بجے تک سارن پانچ فیزدی کے آس پاس یہاں پر ووٹنگ ہوئی تھی اور یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ شروعات اچھی ہے اور لگاتار یہ کنٹینیو اگر بنا رہتا ہے لے سرطال بنا رہتا ہے تو عام طور پر سارن جلے کا جو ووٹنگ پرسنٹیج رہا ہے تو آشتوش ظاہر سے بات ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لوٹ جا رہے ہیں اور رفتار بھی ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد اور ووٹروں میں رفتار دیکھنے کو مل سکے گی تو زی ویڈیا آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ اپنا گھرہ سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے کوئی بھی کام اس وقت آپ کے ووٹنگ سے زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے علاقے کی تصویر بدل سکتا ہے تو ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے گیسٹ کا ایک پینل اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ورشت پترکار شاد الحق ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ تمام پارٹیوں کی تمام رائل ہیں اس شاد الحق صاحب آپ کا ہم رکھ کرتے ہیں آپ کی طرف پہلے دو چرن کے چناو بیچ چکے ہیں اور یہ تیسرے چرن کا چناو ہو رہا ہے اور جس طرح کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کو کس روپ میں دیکھا جائے اور خاص کر تب جب بحار کا چناو پوری دیش کی نگاہ میں فوکس ہے دیکھیں اس چناو میں ایک سب سے خاص بات مجھے یہ دیکھی یا پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ ستاون پرسنٹ سے سپن پرسنٹ جو دو چرن میں جو چناو ہوئے ہیں ایک جگہ ستاون پرسنٹ دوسرے میں چھپن پچپن پرسنٹ چناو ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ مہلاؤں نے جو ووٹ دیا ہے وہ تو دنگ کر دینے والا ہے انہوں نے پرسوں سے پانچ سے سات پرسنٹ رادہ ووٹ دیا ہے تو لوگ تنتر میں مہلاؤں کی بھاگیداری جو اس جس طرح سے بڑی ہے یا درشاتہ ہے کہ کیسے مہلاؤں اس بات کے لیے چنتیت ہیں کہ ان کے راج میں سرکار کس کی ہو وہ اس بات کے لیے چنتیت ہیں کہ ہم کانون بیوستہ کتنی اچھی ہونی چاہیے وہ اس بات کے لیے سجگ ہیں کہ راج کا سنچالن کیسے ہونا چاہیے راج کا وقاس کیسے ہونا چاہیے تو یہ ایک سب سے مہتپون بات ابھی تک کے دو چرنوں میں دیکھی ہے اور ابھی جیسا کہ آپ کے لوگوں نے پترگاروں نے بتایا کہ پروشوں کی بھیر تو ہے اور ساتھ ساتھ مہلائیں بھی سجگ ہیں جبکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے عام طور پر کھانا بنانے کے لیے یا گھر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے تو اس کے باوجود وہ سمیں نکال رہی ہیں اور مددان کندروں پہ آ رہی ہیں ووٹ دینے کے لیے یہ بہت ہی مہتپون بات اور یہ چناؤ میں وکاس کا مددہ کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے دو چرنوں میں اور اس بار کے چرن میں مجھے لگتا ہے کہ وکاس مددہ ایک استھائی مددہ ہے پچھلے تمام چرنوں میں وکاس مددہ رہا ہے لیکن جو نیتہ ہیں الگ الگ پارٹیوں کے تو وکاس کے مددے پہ ان کی جو بیانباجیاں ہیں ان بیانباجیوں کی وجہ سے مددے گون نہیں ہے وکاس کا مددہ گون نہیں ہوئے لیکن یہ بیانباجیاں آکرشن کے لیے لوگوں کو پربھاویت کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک ہے تو اب وکاس کا مددہ تو سینٹر میں ہے لیکن جو بیانباجی کی گئی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وچلن دیکھنے کو ملا ہے اس مددے کو اوپر ہم تمام راجنیتک پارٹیوں سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس مددے پر ان کی کیا رہا ہے لیکن یہاں رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک سے لوٹتے ہیں تو چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں